بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو سٹوری ٹیلر میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے ناظرین مجزیزنا چیز کو ربنواز سان کہا جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو سٹوری ٹیلر یوٹیوب چینل ناظرین کیا فاک لینڈ کا تنازہ پاکستان کی کرکٹ کو متاثر کر گیا حالیہ دنوں میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں نے پاکستان کا دورہ منصور کر دیا بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے فاک لینڈ آئی لینڈ کا تنازہ ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ پسے منظر جاننا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کا پسے منظر کیا ہے اور اس واقعے سے اس کا کیا لینڈین ہے سو ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت پھولئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب ناظرین اگرامی ارزنٹائن کے ساحل سے چار سو اسی جبکہ برطانیہ سے تقریباً نو ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر بحر اوکیانوس میں موجود سینکڑوں چھوٹے اور دو بڑے جزائر پر مشتمل علاقہ فاک لینڈ کہلاتا ہے جزائر فاک لینڈ رقبے کے اعتبار سے بارہ ہزار مربع کلومیٹر سے زائد پر محیط ہے تاہم یہاں کی آبادی صرف تین ہزار نفوس پر مشتمل ہے ان جزائر کا انتظام نو آبادیاتی دور کے اوائل یعنی اٹھارویں صدی سے ہی برطانیہ کے پاس ہے لیکن قریب ترین ملک ہونے کے ناتے ارزنٹائن بھی ان جزائر کی ملکیت کا دعوے دار ہے ارزنٹائن کے اس وقت کے صدر لپولٹو گلیٹیری نے انیس سو بیاسی میں برطانوی فاک لینڈ جزائر پر حملہ کیا یہ اپریشن قومی اعزاز کو فروغ دینے اور جزائر پر ملک کے طویل مددی دعوے کو عملی شکل بنا دیتا ہے جنوبی جارجیہ جزیرے کے قریب برطانوی اور ارزنٹائن کے فورسز کے درمیان ایک مدسط جنگ کے بعد ارزنٹائن کی فورسز دو اپریل کو فاک لینڈ میں اتریں اور چار اپریل تک ارزنٹائن کے دعول حکومت سٹینلے پر قبضہ کر لیا تھا جب ان جزائر پر قبضے کے لیے ارزنٹائن کے جانب سے فوجی کا روائی کی گئی تو برطانیہ نے پوری طاقت سے جواب دینے کا فیصلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی اور مالی نقصان کے بعد ارزنٹائن کو پیچھے ہٹا دیا گیا ناظرین تین اپریل انیس سو بیاسی کو برطانیہ کی اس وقت کی وزیراعظم مارگریٹ تھچر نے فاک لینڈ کا کنٹرول ارزنٹائن سے دوبارہ لینے کے لیے سو بحری جہازوں کا روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس میں تقریباً ستائیس ہزار فوجی بھی شامل تھے اپریل میں شروع ہونے والے فاک لینڈ لڑائی کا احتتام جون انیس سو بیاسی میں ہوا جس کا دورانیہ تقریباً ڈیڑھ ماہ تھا اور دورانے لڑائی دونوں ملکوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا برطانیہ کی جانب سے دوہزار تیرہ میں فاک لینڈ پر عوامی ریفرینڈم بھی کرایا گیا جس کا نتیجہ تو برطانیہ کے حق میں رہا تاہم ارزنٹائن نے ریفرینڈم کی مخالفت کی تھی فاک لینڈ کی جنگ کے بعد ارزنٹائن کو برطانیہ کی جانب سے پابندیوں کا سامنا ہے اور برطانوی سرزمین یا اشتراک سے بنے کسی بھی اسلح یا جنگی سازو سامان کی ارزنٹائن کو فروخت ممنوع ہے اس کے علاوہ بھی برطانیہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ دنیا کے باقی ممالک بھی ارزنٹائن کو وہ سازو سامان فروخت نہ کریں جس سے فاک لینڈ پر ان کے کنٹرول کو کوئی خطرہ پیدا ہو سکے ان جنگی سازو سامان میں لڑاکہ تیارے اور بحری جہاز بھی شامل ہیں دنیا میں لڑاکہ تیارے اور بحری جہاز بنانے والے اکثر ممالکہ تعلق برطانوی اتحادیوں سے ہے اس لیے ارزنٹائن کی لڑاکہ جہاز خریدنے کی کوششوں کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا حالی عرصے میں ارزنٹائن نے سویڈن اور جنوبی کوریا کے ساتھ بھی لڑاکہ تیاروں کے حصول کے لیے ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس میں برطانیہ حائل ہو گیا کیونکہ یہ دونوں ممالک برطانیہ کے مضبوط اتحادی ہیں ناظرین اب ہم آتے ہیں کہ اس تنازعے کا پاکستانی کرکٹ پر کیا حثر پڑا ناظرین پاکستان 2009 سے سری لنکن ٹیم پر حملے کے بعد سے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کے لیے کوششہ ہیں اور اس میں 2015 کے بعد سے پاکستان کو زمبابوے سری لنکا جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے دور پاکستان کی صورت میں کامیابی بھی ملی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے طویل کاوشوں سے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں نے بھی پاکستان آنے کی حامی بھری جو نیوزی لینڈ کی ٹیم 2002 اور انگلینڈ کی ٹیم کے 2005 کے بعد سے یہ پہلا دورہ پاکستان ہو سکتا تھا جو بدقسمتی سے ممکن نہ ہو سکا حاضرین پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کی کوششوں اور تسلسل کو اس وقت دھچکا لگا جب راول پنڈی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے شیڈول میچ سے چند گھنٹے کول نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے دورہ منصوب کرنے کا اعلان کر دیا نیوزی لینڈ کے اعلان کے بعد انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ اٹھالیس گھنٹے میں دورہ پاکستان کے حوالے سے فیصلہ کرے گا جو بعد میں دورہ پاکستان کی منصوبی کی صورت میں نکلا نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان ختم کرنے کے وطن واپس جانے اور انگلینڈ کی جانب سے دورہ پاکستان منصوب کرنے کے فیصلے جہاں پاکستانی شائقین کے لیے مایوسی کا سبب بنے وہیں اس نے کئی سوالات کو بھی جنم دیا جن میں سر فیرس پاکستان میں بیندل اقوامی کرکٹ کا مستقبل ہے نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ اس نے پاکستان میں سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے دورہ ہاتم کرنے کا اعلان کیا اور اس نے یہ قدم اپنی حکومت کی اجازت سے اٹھایا ہے جبکہ انگلینڈ بورڈ کے اعلامیے میں بھی سیکیورٹی وجوہات کو دورے کی منصوبی کی وجہ بتایا گیا ناظرین نیوزی لینڈ نے ستر ستمبر کو دورہ پاکستان کی منصوبی کا اعلان کیا اور اسی دن ہی برطانوی نشریاتی اداروں نے ارزنٹائن کے پاکستان سے جنگی تیارے خریدنے کے حوالے سے خبریں دینے شروع کر دیں برطانوی اسکری جرنل میں شائع ریپورٹ کے مطابق ارزنٹینیا نے پاکستان سے جے ایف سیونٹین تھلڈر بلاغ تھری تیارے خریدنے کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا ریپورٹ کے مطابق ارزنٹینیا ابتدائی طور پر بارہ جنگی تیارے خریدے گا جس کے لیے ارزنٹائن کی وزارت دفاع نے چھے سو چونسٹھ ملین ڈالر کا بجٹ محتصر کیا ہے ارزنٹینیا نے حکومت پاکستان سے تیاروں کی خریداری کے لیے رقم کو بجٹ مسودے میں شامل کر لیا ہے جنگی تیاروں میں بلاغ تھری کے دس سنگل سیٹر تیارے جبکہ دو ڈبل سیٹر تیارے شامل ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ارزنٹینیا کے فضائیہ 2015 میں واضح طور پر ختم ہو گئی تھی جب اس نے ڈیسارٹ میراج تھری انٹرسیپٹر تیارے کے پرانے بیڑے کو ریٹائر کیا تھا جو اس وقت تک فضائیہ کی ریڈ کی ہڑی کے طور پر کام کرتا تھا بیونس آئرس 2015 سے سویڈن اور جنوبی کوریا سے لڑا کا تیارے خریدنے کی کوشش کر رہا تھا بیونس آئرس 2015 سے سویڈن اور جنوبی کوریا سے لڑا کا تیارے خریدنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دونوں فروت کنندگان برطانوی دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے پاکستان اور ارزنٹین کے درمیان تیاروں کے ڈیل کے حوالے سے معایدے پر تحال بزابتہ دستہت تو نہیں ہوئے اور ترجمان پاکستان ائر فورس کا کہنا ہے کہ فنڈز مختص کرنے کی تجویز کا مطلب یہ نہیں کہ سودہ تیپ آ گیا ہے فروت کے معایدے پر دستہت کے بعد ہی سرکاری بیان جاری ہوگا تاہم ارزنٹائن کی جانب سے بجٹ میں رقم مرتصد کرنا ان خبروں کی تصدیق یا معایدے کے لیے جاری بات چیت کی جانب سے اشارہ کرتی ہے ناظرین اگرامی ارزنٹائن اور برطانیہ کے درمیان فاک لیند تنازع کے پسے منظر میں ارزنٹائن کا پاکستان سے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے حریدنے کے فیصلے کے دن دورہ نیوزیلینڈ کی منصوحی انہی حجشات کو تقوید دیتا ہے کہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے فیصلوں کے پیچھے سیکیورٹی حجشات نہیں بلکہ پاکستان اور ارزنٹائن کے درمیان جنگی تیاروں کی متوقع ڈیل ہے تو دوستو آپ کا کیا خیال ہے کیا انگلینڈ نے پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے اپنا دورہ پاکستان منصوح کیا یا آپ کے ذہن میں کوئی اور وجہ ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں انہوں نے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر و السلام